ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ باقا شکر میں بلکل ٹھیک تھا کہ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرینڈ ابھی میں جا رہی ہوں ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے اور ونڈو شاپنگ میں مجھے کیا لینا ہے مجھے دیکھنی ہے اپنے لیے کچھ گھر کی چیزیں تو میں نے سوچا کہ ایت سے پہلے پہلے آج جسٹ وزیٹ کرتی ہوں ایک آئیڈیا ہو جائے گا مائنڈ بن جائے گا کہ کون سی چیز کتنے میں مجھے مل رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لے بھی لیں گے اور اپنے گھر تک پہنچا بھی دیں گے تو چلی جی میرے ساتھ یہ رہیے کہ آگے آگے چلتے ہیں ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا یہ میری لپسٹیک ہے جو میں سے سے کرتی ہوں تو آگے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا چیز پسند آئی اور اس کے بعد میں آپ سے بھی ضرور پوچھوں گی ریویوز میں آپ سے بھی لوں گی بہت سے چیزیں آپ سب بھی use کر رہے ہوں گے تو آپ سب بھی میری لیس میں help کیجئے گا اور thank you so much کہ آپ سب نے مجھے اتنا guide کیا اتنا اچھے comments کیے اور مجھے اتنا کچھ پتا دیا جو کہ میرے mind میں بھی نہیں تھا کہ مجھے تو یہ بھی چاہیے جیسے کہ iron stand پتا ہی نہیں تھا اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بات بولی تو چلیں جی اب چلتے ہیں باہر ہسپنڈ گاری میں جو ہے میرا کر رہے ہیں بہت شدت سے ویٹ اور آج ہے سیٹڈے اور چلیں جی چلتے ہیں تو جی فرنڈز یہاں پہ جو ہے اب ہم نکل گئے ہیں جانے کے لئے اور یہاں پہ میں ہس رہی تھی اپنی ہسپنڈ کو کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں لگ رہا جیسے میں شاتھی پہ جا رہی ہوں ڈوبٹے کا style جو ہے kiran اور سرپی ڈوبٹہ میں نے اس لے لیا کیونکہ جس مارکٹ میں میں جا رہی تھی وہاں پہ جنڈز تھے اور لیڈیز کا اس مارکٹ میں کام ہی نہیں تھا تو وہاں جانے سے پہلے جو ہے مجھے جانا تھا ٹیلر پہ اور ٹیلر کو دینی تھی اپنی بہن کی شرٹ اور کیونکہ وہ تھوڑ اسی وہ ٹھیک ہونی تھی ٹیلر نے جو ہے وہ تین دن پہلے دی تھی تو وہ دوبارہ سے میں لے کر آئی تھی ان کے پاس کہ یہاں سے یہ صحیح ہونی ہے بہن کی تھی تو ٹیلر نے بلا کے جی آپ کے ڈریس بھی سٹیچ ہو گیا تو مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ میرے بھی جو ہے کپرے سیل چکے ہیں مائن میں بھی نہیں تھا اور مجھے ایک دم سن کر کافی خوشی ہوئی کہ اچھا میرے کپرے بھی سیل گیا تو اب جی وہ میرے کپرے مجھے دے رہے ہیں اور ان کو مل نہیں رہے تھے تو چلیں جی یہ کلپ دیکھیں ایک وہ ہے گرین کے پیچھے اور گرین ہے گرین کے پیچھے گرے ہے گرے کے پیچھے میری شرٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نیلے کے آگے پیچھے اس کے پیچھے 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 جہاں آپ کا ہاتھ ہے وہ دیکھیں وہ وہ دیکھیں یہ سکائے ہے نا سکائے شرٹ اس کے آگے پنگ کلر کی شاکنگ پنگ کھولیں یہ یہ دیکھیں آپ مجھا کہیں کہ اس کے کپرے میں سے ہے نا تو جی بس یہ شرٹ جو ہے پنگ والی یہ بھی میری سٹیچ ہو گئی تھی اور جو نیچے والا ڈریس ہے سکائے کلر کا یہ جو میری سبسکرائبر ہیں اور یوٹیوبر ہیں درکشا کی دنیا انہوں نے دیا تھا وہ بھی سٹیچ ہو گیا ہے اور اب جو ہے مجھے اپنا جو ہے ایک ڈوبٹا ڈائے کروانا تھا اچھا مجھے جو کام ہوتے ہیں بزار والے میں وہ والے کپرے جو ہے اپنی گاری میں رکھ لیتی ہوں اور جب مجھے رکھتا ہے کہ میں اس ایریا میں گئی ہوں تو جلدی جلدی جو ہے میں وہ کام جا کے اس ایریا سے کروا لیتی ہوں یہ ہے شرٹ کا جو ڈوبٹا تھا وہ میں نے کروانا تھا روائل بلو کلر کا ڈائے تو وہ بھی جو ہے میرا ہو چکا ہے انشاءاللہ مجھے کل منڈے کو ملے گا آج سنڈے تھی اس لیے جو ہے میں نہیں جا سکی اور جو یہ شرٹ ہے یہ ہے میری بہن کی میری بہن نے اپنا نیو ڈریس جو ہے سٹیچ کروایا تھا میری بہن کو یہ گلہ بہت زیادہ تنگ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو وہ الجھن ہو رہی تھی گبراہت ہو رہی تھی تو بس جی ٹیلر کے پاس یہاں پہ لے کر آئی ہوں کہ جی اس کو یہ گلہ بھی ہے ایک ایک انچ آپ کو بڑا کرنا ہے اور جو سائیڈ سے شرٹ کے چاک ہیں وہ بھی کافی زیادہ لمبے ہیں تو اس کو بھی جو ہے آپ کو سٹ کرنا ہے اور بازو بھی کافی زیادہ لمبے ہیں تو اصل میں میری بہن تھوڑیسی کپروں کے معاملے میں جو ہے وہمی ہیں اور ہمیشہ اسی کے کپریں جو ہے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ٹیلر سے فری ہونے کے بعد اب میں جا رہی ہوں کہاں اب میں جا رہی ہوں جی اپنے لیے ونڈو شاپنگ کے لیے اور ونڈو شاپنگ میں ہی جو ہے مجھے اسی ٹائم ہی کچھ چیزیں پسند آگئیں تو آج صبح جو ہے میں نے بہت سے سبسکرائبرز نے جو ہے مجھے اچھا آئیڈیا دیا کسی نے بولا کہ جی آپ ڈالنس کی فریج لے لیں اور کسی نے بولا کہ جی ہائر گی لیکن جو زیادہ تر کومنٹس آئے ہیں وہ آئے ہیں ڈالنس کے کہ جی آپ ڈالنس کی فریج لیں تو چلیں جی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے کونسی فریج لی ہے اور کونسی پسند آئی ہے مجھے بھی یہی تھا کہ میں ڈالنس کی ہی لوں کیونکہ ڈالنس صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور ہماری ماں کے زمانے کی جو ان کے جہیز کی فریجیں ہوا کرتی تھی وہ ڈالنس کی ہی ہوا کرتی تھی تو جی یہاں پہ جو ہے میں آ گئی ہوں شاپ پہ اور میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ فریج اور آئی تینگ یہ والی جو ہے ڈالنس کی ہے ڈالنس کی فریج دیکھنے کے بعد مجھے ایک آئیڈیا یہ ہوا کہ اس کی باڈی سائز تو بہت بڑا ہے لیکن اندر سے جو سپیس ہے وہ بہت کم ہے جو اندر اس کی شیلف بنی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی کبھی ایمرجنسی میں ہمیں کوئی بڑے سائز کا برتن رکھنا پر جاتا ہے کوئی پتیلی رکھنی پر جاتی ہے تو وہ شیلف اس کی جو شیلف سے اس میں پوری نہیں آنی تھی مجھے یہ والی فریج بی ڈالنس کا بہت اچھا لگا تھا لیکن اس کے اندر جو سپیس تھی مجھے وہ کم لگ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے تو خوبصورت دیکھیں اس کی شیلف کتنی چھوٹی بنی ہوئی ہے تو لگ تو بہت خوبصورت رہی تھی اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ جو ہے ایک گری کا فریج ہے وہ بھی بہت اچھا لگا پہلے تو گری کے ایسی میں نے دیکھے کافی اچھے تھے گری بھی اچھا جو ہے کام کرتا ہے ایسی لیکن یہاں پہ جب مجھے گری کا فریج نظر آیا تو مجھے یہ بہت پیارا لگا باہر سے اور باہر سے بھی پیارا تھا اور اندر سے سپیس بھی بہت زیادہ تھی کافی گہرا تھا اندر کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی جو یہ جالی والا جو تھا نا اس کا سٹینڈ وہ ذرا مجھے تھوڑا اولڈ فیشن کا لگ رہا تھا اور ڈاؤٹ بھی تھا کہ پتہ نہیں میں لوں گے نہ لوں کیونکہ کبھی کسی کو یوز کرتے دیکھا نہیں لیکن شاپ والا کافی زیادہ تریف کر رہا تھا اور یہ والا جو فریج ہے ہائر کا یہ جو اپن ہو رہا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ اندر سے کھلا بھی تھا اور کافی اچھا تھا یہ اور یہاں پہ جو ڈالنز کے فریج ہیں دل کو تو اچھا لگ رہے تھے لیکن پھر وہی بات اس ٹائم جو مارکٹ میں زیادہ تریف کی جا رہی ہے وہ ہائر کے فریج کی کی جا رہی ہے آپ سب نے تمجھے ڈالنز بولا ہے دیکھیں میں نے کون سا لیا ہے یہ آپ کو آگے جا کے پتہ لگے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں جی اوٹومیٹک واشنگ مشین اور ہائر کی کھا ہے وہ ہے ہائر کی ہائر کی اس کو چھوڑو آگے 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 یہ ہے ہائر کی یہ تو ہانی کی ہائر کی ہے یہ کتنے کی ہے لیکن تریف زیادہ اس کی ہو رہی ہے وہ چھوڑے ہیں جو آپ نے آپ کو دخواہ دے پھلا یہ ٹچ دیکھے آپ نے تو یہ اوٹ چیز نہ دیکھا ہے اس کا ٹچ دیکھنا ہے یہ ایک کمل ٹچ ہے وہ اس کی ٹچ نہیں ہے اور یہ بتا دوں آپ کو یہ ہے دس کے جی گے ٹھیک ہے ایل وی ایس پلس ہے اس میں اگر لائٹ آپ کی آ رہی ہے نا ایک سو پچاس بھی تو پھر بھی چلے گی نمبر ایک نمبر دو انرجی سے ہو گا ہے وہ چلاتے ہیں بل اگر آپ کا چھے سات لاز آتا ہے یہ چلائیں گے تو بل آئے گا پندرہ سے سولہ سے یہ کتنے کی ہے یہ ہے دس کے جی یہ ابھی نا پرموشن پہ آئی ہے یہ ہی ہے پرائیز میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کو منگی کی کوئی فورٹی فور کے منگی کی کیونکہ پرموشن پہ ہے ویسے پکچی سالہ لگتا ہے اور ہائر کی کتنے کی ہے وہ ہے پھرٹی سے چھتے ہیں لیکن وہ ساڑے آٹھ میں آئی ہے یہ دس کے پہ آئی ہے ابھی تو یہ نئی نئی آئی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نئی 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 یہ سب سے پرانے ہیں لیکن یہ مکمل اس میں ڈبل ہیٹ آ رہا ہے اس میں سنگل ہے اور اس کی رپیرنگ دس سال کی گرنٹی ہے اور دوسرے نمبر میں چار سال کی اس کی فارس کی گرنٹی تو جی آپ لوگوں نے یہاں پہ ریویو سن لیا ہوگا تھوڑا بہر ڈالنس جو ہے آٹومیٹک مشین کے حوالے سے تو ہوا کچھ یوں کہ جب ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے تھے تو یہ انکل جو ہے کافی زیادہ ہمیں فورٹس کر رہے تھے ڈالنس کے واشنگ مشین کا لیکن میں نے ان سے ایک دم سے سوال کیا کہ اس کی جو رپیرنگ ہے کیا وہ لاہور میں مجود ہے خدا نہ خواستہ اگر مشین ہے نا مشین کا بھروسہ نہیں ہوتا کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو میں نے پوچھا کیا اس کی جو رپیرنگ ہے لاہور میں ہو جاتی انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی رپیرنگ کراچی سے ہوتی ہے اور میں نے کہا ہائر کی تو یہاں پاس میں ہی فیکٹری ہے ہائر کی یہی پہ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ جن کے ریفرنسیں ہم گئے ہوئے تھے جو شاپ کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں چار سال سے ہائر کی واشنگ مشین چل رہی ہے اوٹومیٹک میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ ہائر ہی لیں اگر آپ فرس ٹیم لے رہے ہیں لائف میں تو آپ ہائر پہ ہی جائیں تو حسبنڈ کا جو ہے میرا دل آ گیا تھا ڈالنس پہ اور پھر میں نے اپنی ایک دو فرینڈز کو کال کی اسی ٹائم اپنی بہن کو کال کی اور سب اس ٹیم ہائر کی ہی یوز کر رہے ہیں اور سب نے یہی کہا کہ لینی ہے تو ہائر لینا ہائر کے علاوہ کوئی بھی واشنگ مشین مت لینا کیونکہ ہم یوز کر رہے ہیں پرسنل ایکسپیرینس ہے تو اس لئے میں نے جو ہے یہاں پہ جو واشنگ مشین ہے وہ ہائر کی پسند کی اب بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیزیں لیں ہیں کہ نہیں لیں ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتی ہوں اب ہم جا رہے ہیں اپنی چیزوں کو کہہ رہی ہوں اب یہاں پہ جو ہے ہم نے تھوڑی بہت اماؤنٹ جو ہے ان کو ایزا ٹوکن کے طور پر پکرا دی تھی کیونکہ میں نے ایت کے بعد شفٹ ہونا ہے مطلب کہ فرس سیکنڈ تک تو میرا پلان یہی ہے کہ میں ڈریکٹ یہی سے ہی اپنا سمان جو ہے مشین ری جو ہے ڈریکٹ اپنے گھر میں ہی پہنچ جاؤں اس لئے میں نے ان کو جو ہے ٹوکن پکرا دیا ہے اور اپنی چیزوں کی بوکنگ میں نے کروا دیا ہے تو یہاں پہ جو ہے اللہ پاک مجھے استعمال کرنا نصیب کرے اور برکت ڈالے میری چیزوں میں اور نظرِ بت سے بجا کر رکھے لپک حاصدوں کی نظر سے محفوظ رکھے مجھے آپ کو ہم سب کو آمین سمہ آمین اور آپ سب نے مجھے ڈھیرو دعائیں دینی ہیں اور ماشاءاللہ ضرور بول دینا ہے تو چلے جی اب گھر چلتے ہیں تو جی فرنڈز ابھی میں آگئی ہوں شاپنگ کر کے اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے دو چیزیں جو ہے پرچیس کر لی ہیں کیسی لئے ہیں کس طرح کیلئے ہیں وہ میں آپ کو جب انشاءاللہ خیر سے میرا گھر سیٹ ہو جائے گا میں آپ کو تب دکھاؤں گی اور پروپر اس کے اوپر ریویو بھی ڈھوں گی اور بس بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظرِ بت سے بچا کر رکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور آہستہ 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 آپ کے ساتھ میں سب کچھ شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے ہر چیز دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے کیونکہ نظر برحق ہے اور مجھے تو اب میں کیا بولوں لگ جاتی ہے جلدی تو بس آپ لوگوں نے بہت دھیر ساری جو ہے مجھے دعائیں دینی ہے اور اچھی اچھی دعائیں دینی ہے کہ میں جس گھر جا رہی ہوں میرے لیے یہ بہت ہی نصیبوں والا ہو اور اس گھر میں قدم رکھتے ہی خوشحالی میری زندگی میں آئے آمین سمہ آمین اور میری دل سے دعا ہے کہ جس جس کے پاس اپنی چھت نہیں اللہ پاک جل سے جلد ان کو اپنا گھر دے اپنی چھت دے تو جس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے ٹین تھرٹی اور بہت زیادہ تھگ گئی ہوں تھوڑی سی شاپنگ کر کے کیونکہ شاپنگ کرنا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور انشاءاللہ میں کل جاؤں گی اپنے لیے تھوڑی بہت گھر کے لیے کراکری لینے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ سب کو میں ضرور دکھاؤں گی اللہ حافظ